جنتا جناردن کی جے ہو جے سری رو بھائی کیسے ہو آپ لوگ ڈائریکٹ مدے کی بات پہ آتے ہیں آج میں پھر سے جا رہا ہوں جے بھر ائرپورٹ کی سائٹ پہ کیوں کیونکہ جنتا جناردن کو مجا ہی جے بھر ائرپورٹ کا ویلوگ دیکھنے میں آ رہا ہے تو بھئیہ جا میں تم خوش با میں میں خوش تو آج سنڈے میں نے اٹھائی گاڑی اور میں چل دیا جے بھر ائرپورٹ کی سائٹ رستہ میں ہمیں یہ بھائی سب ملے یہ اپنو کارروائی کر رہے ہیں ہائی ہمیں یہاں سے ہم لے لیتے ہیں نیچے سائٹ میں گاڑی کو اور آگے یہاں دیکھو پورا اوپر نیچے ابھی تو اوپر کھا بڑی ہے مٹی کے پہاڑ لگے پڑے ہیں یہاں سے نیچے جائیں گے جاؤں ایسے سمجھ رہے سے پہاڑ سے اتر رہے ہیں کچھے پہاڑ سے ہاں 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 ہا کتنا تگڑا جال بچا رکھا ہے بھئی سٹیل بار کا ہے نا یہاں پر پول کا پہلا پلار آئے گا جو ابھی یہ ریڈی کیا ہے انہوں نے کتنی لمبی کنکریٹنگ کر رکھیا ہے یہاں سے چینل سٹارٹ ہے ان کا اور ادھر بھی جائے گا ابھی وہاں تک وہ رہا اتنا لمبا چینل انہوں نے بنا رکھا ہے ابھی تو یہ کنکریٹنگ کری نہیں ہے انہوں نے کانسٹنگ اترائی کر رہے ہیں وہ بھائی صاحب دیکھو یہ ہائیوے پہ ہائیوے چل رہے ہیں بھائی دن رات کی محنت ہے ان کی اس ہائیوے کو بنانے میں اتنا بڑا پروشکٹ ہے دیکھو انہوں نے پورا مٹی مٹی کر دیا دھولی دھول اڑا دی بھائی نے تو دوسرا آ رہا ہے وہ بھی دھولی دھول اڑائے گا تو بھائی دھول مٹی کو سیون کرتے ہوئے اب ہم گز گئے جیور ائرپورٹ کی سائٹ کے اندر سائٹ کے اندر ہم کیسے کیسے گھسے پاس بنوائے ہو پچھلے بلوگ میں آپ نے پورا سسٹم دیکھ لی ہو کہاں کس تے بات کرنی پڑے جس نے بھی پچھلے بلوگ نہ دیکھو ہو وہ پچھلے بلوگ دیکھ لو سب سمجھ میں آ جائے گو کیسے کیسے انٹری ملے تو سامنے ہے ترمینل ول کی بلڈنگ پہلی تو بھائی یوگ اندر نے کمنٹ کر رہا ہو ترمینل بلڈنگ کی ویڈیو بناو وہاں جا کے دکھاؤ یہ کیا چل رہا ہے سامنے جو بلڈنگ دیکھ رہی ہے نا بھائی ترمینل ول کی بلڈنگ یہ ہے اور یہاں بہت جورس لیول کو کام چل رہا ہے روز لیور آ رہی ہے روز لیور لے کے آ رہے ہیں نئے نئے کونٹیکٹ رہے ہیں تو اس بلوگ کے مادہمت میں بتا دوں بھائی جاو یہ جیور ائرپورٹ کے اندر کام کرنا ہو نا جائے نوکری تو اگر کوئی ڈپلومو والا ہے تو بھی اگر کسی نے بی ٹیک سیویل سے کر رکھی ہے تو اس کو تو کونٹیکٹر کے تھوڑ جو ٹاٹا کا اور لیور لیور ڈپارٹمنٹ میں جس کو آنا ہے وہ ڈائریکٹ ہی آ جائے گا جیور ائرپورٹ آپ باتچیت کر سکتے ہو اپنا آدھار کارڈ پین کارڈ ساتھ میں یہ مینڈیٹری کا رکھو ہے انہیں لے کے آپ اپنی جو بھی سٹارٹ کر سکو جیور ائرپورٹ کے اندر جب تک کام چل رہا ہے تین چار سال تک جب تک تو جا بھی بھائی جیور ائرپورٹ کے اندر کام کرنا ہو ہیں وہ آرامتک کر سکے سب کونٹیکٹر بہت کام کر رہے ہیں وہاں کے جو بھی سائٹ ان چارج ہیں ان پر بات کر کے اگر کائیے کام کرنو بھائی کوئی دور کو ویڈیو دیکھ رہا ہو گئی دور اور ائرپورٹ میں اندر کام کرنا چاہ رہا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی ڈیٹیل وغیرہ دے دیوں بھائی میں ہیلپ کر دوں گا جتنی موتوں ہو پائے گی میں پوری کر دوں گا واقع بعد میں سامنے ہی بلڈنگ ابھی چار فلور تک جائے گی چار فلور کے بعد میں اس کا ایک فائنل روپ ٹاپ ہوگا جس پہ ان کے ٹاور باور آ جائیں گے ایریا تو آپ دیکھ رہے ہو بھائی جہاں جہاں تک دور دور تک جو بھی دیکھ رہا ہو نا بہت بڑا ایریا ہے اور اگر میں پیتر یا میں گھوم تو نا کیمرہ لے کے بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے بہار اور ہم پہ اتنوں پیرہ بھی ہے بھی نہ پاتے تو یہ ہمارے میں دیرے دیرے گاڑی میں بیٹھ کے بلوگ بنا رہا ہوں بھائی پوری سائٹ پہ ہم گھوم لیے ہیں لگ بھنگ سامنے ایک بلڈنگ آنے والی ہے جس میں کم سے بھی کم کم سے کم آٹھ سے دس کرین کام کر رہی ہے اب بات کرتے ہیں رنوے کی تو رنوے تو دور بننا ہو بھائی یا بلڈنگ جو سامنے دیکھ رہی ہے نا تو میں جہاں کرین دیکھ رہی ہے یا آتے بھی کم تے کم ڈیڑھ کلومیٹر آگے رنوے بن رہا ہے اور وہاں رنوے پہ کم سے بھی کم پچاس سے ساٹھ مسین وہ ہیں جو بٹومن اور اس کی کول تار کو لے جا رہی ہے لارہی ہے اور اس کو وہ بلکل سرفیس بلکل کلیر کر رہے ہیں مطلب وہ ایسا ہے نا دیکھنے میں ابھی سے ہی ایسا لگتا ہے کہ بھائی گاڑ ہی اتنی بھی سپیڈ میں بھگ جائے کم پڑھے گی اس رنوے کو دیکھ اویسی بات ہے اس پر پلین چلے گا پلین کی سپیڈ آئے گی بہت زیادہ ہوتی ہے سپیڈ ٹیک آف کرنے کے لیے لینڈ نہیں کرنے کے لیے بہت اچھا سپیس ہے یہ تو بھائی رنوے تو آپ کو لگ بگ لگ بگ جب ہی دیکھنے کو ملے گا جب اس کا ادھگاٹن وغیرہ یا یوگی جی آئیں گے یا مودی جی آئیں گے باقی نورمن لوگ تو وہاں جائے نہیں سکتے اگر آپ کو ویجٹ بھی کرنی ہے اور ائرپورٹ کے اندر آپ آوگے تو بہت دور سے ہی آپ رنوے کو دیکھ لوگے اس پر نہیں جا سکتے اس لیے ویلوگ کی سوٹنگ نہیں ہو پائی بھائی آگے ہم چل رہے ہیں بہت دور دور تک بلڈنگ بن رہے ہیں مطلب جگے جگے کام چل رہے ہیں کہیں کوئی کام چل رہا ہو کہیں کوئی کام چل رہا ہو جگے جگے اتنے کام چل رہے ہیں کہ مطلب اگر ایک آدمی اس کونٹیکٹر اگر کام اٹھاتا ہو نا بھائی تو وہ تو یوں ہی پاگل ہے جاتا ہو کہ کہاں تے کام اسٹارٹ کرنا ہو کہاں تے ختم کرنا ہو تو پورا سسٹیمیٹک جو کام چل رہا ہو نا اتنے بڑے سائٹ پہ یوں بھی ایک پروڈیکٹ مینیجمنٹ کی تاریف کرنی پڑے گی بھائی پروڈیکٹ مینیجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہے وہ روز اپنی ڈی پی آر سیئر کر رہے ہیں اپنے گروپ میں کل کیا کرنا ہو آج کتنو کام ہے وہ روز ان کی رپورٹنگ ہوتی ہے بھائی جیور ایر پوڈ کے سائٹ پہ تو بھائی آج کے بلوگ میں ہم بس اتنا ہی کبر کریں گے ملتے ہیں آپ سے اگلے بلوگ میں تب تک آپ پچھلے بلوگ کو انجوائی کرو دیکھو نہیں دیکھا ہو تو آپ دیکھ دینا اور اس بلوگ کی سیریز چلائیں گے ہم لگ بگ لگ بگ ایک سنڈے کو ایک ایئر پوڈ کی بلوگ کی آس پاس کی ویڈیو آئی گی بلوگ آئے گو تو دیکھتے رہو انجوائی کرو اوپ کی ٹاٹا بائے گا